جی اسلام علیکم دوستو جی دوستو ماشاءاللہ شوکر نے جی کالے زاک دونوں بریڈر جوڑے آپ کو شوکروا رہا ہوں ان کے جو پٹھیاں پٹھے تھے وہ الحمدللہ ایک دوست نے لے لی ہے پانچوں کٹھے ہی تو اب یہ صرف دو بڑے جوڑے ہی رہ گئے ہیں جن کے پٹھیاں پٹھے تھے ٹھیک ہے جی تو پتہ چل گئے جی کون سا جوڑا کون سا نار کس کے ساتھ لگا ہوا ٹھیک ہے یہ جو جامنی کڑی والے ہیں دونوں نار ہیں ٹھیک ہے اور یہ پکڑی والی دونوں مادی ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ شوکروا تاہوں پارکندے کا بھی آنکھا بھی کل بھی نہیں کروایا پرسوں بھی نہیں کروایا سوڑی کل نہیں لیئے بلکہ تو کل نہیں کروا سکا پٹھیاں پٹھے الحمدللہ سہل ہو گئے ہیں تو اب میں آپ کو جوڑوں گا دونوں کا شوکروا تاہوں چلتا پرتا دیکھ لیں پھر پارکندے کا شوکروا تاہوں انشاءاللہ دو جوڑے ہیں دونوں لگے لگائے ہیں ایک بریڈ ہے سیم ایک بریڈ ہے Przyقیل بٹھی آپ پتے دیکھ لیا ہےlikون ہے ساڑھے چار ماہ میں پانچ پتے بڑے اور دو بچے تھے تھے تین چھوٹے بٹھی معلوم کر رہے ہیں مضترmist لگے ہوئے جوڑے ہیں بریڈ کر رہے ہیں ماشälасс نان سٹاپ بھی اور اپنی بھی ان کی ماشاءاللہ ہیلتھ دیکھیں ایکٹی میں بلکل بنتر چیک کریں تو جو دوست بریڈر جوڑے مطلب لینا چاہتا ہے کہ لگے لگائے میند نہ کرنی پڑے جیسے کہ پردیسی بھائی ہیں لے کے چھوڑ دیئے ایک جگہ تو انشاءاللہ لگے جوڑوں کا یہ ہوتا ہے کہ بریڈ کرتے رہتے ہیں وہ بس دانہ پانی ڈالتے رہے ٹائم سے تو بریڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ چار پیس ہیں جی سات ہزار کا ایک جوڑا ہے چودہ ہزار کے دو جوڑے دونوں جوڑے لینا چاہے چودہ ہزار کے ایک جوڑا لینا چاہے ان میں سے کوئی بھی وہ آپ کو بتا دے تو میں جوڑے کے حساب سے آپ کو شوکر ہوں گا انشاءاللہ پہلے ایک جوڑے کا پھر دوسرے جوڑے کا دوسرے جوڑے کا دیکھے گا جس دوست کو فرندے پساند آئے میرے ساتھ وٹس اپ پر رابطہ کر لے کال کر لے انشاءاللہ میں کارگو بھی ہو جائے گا جہاں کہیں گے ان میں سے ایک جوڑے کے انڈے تھے جب لائے ہوں میں تو ایک ایک جوڑے کے ساتھ چھوٹے دو بچے تھے تقریب پانچ دن ہو گئے چلتا پھرتا آپ نے دیکھ لیا اب میں کرواتا ہوں آپ کو آنکہ پرکندے کا شوک کرواتا ہوں جس کو دانے نکلے ہوئے تھے ایک جوڑے کو ایک بچے کو اسی جوڑے نے آگے انڈے دیئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو دوسرا جوڑا تھا اس نے جناب بچے دیئے ہوئے تھے تو چھوٹے چھوٹے تھے وہ میں لے تو آیا تھا دے دیئے اندر ہی ایک دوست کو کیونکہ وہ پانچ دنوں کے تھے نہ تو کارگو ہونے تھے اور نہ ہی وہ میرے پاس پلنے تھے کیونکہ میں نے تو رکھی رہو ہے وہ ایک دوست کو اندر ہی دے دیئے جناب وہ انشاءاللہ بریڈ لے گا ان سے پلوا کے انشاءاللہ جی دوستو ماشاللہ یہ نر کا شوکر ہے جی جوڑا نمبر ون کا شوکر آ رو پر پر گھور کریں دسوان نوہ برابر آٹھوان اور دسوان برابر پریز میں ہے کبوتر پریڈر نہ رہے تم دیکھیں بلکل باندھ ہے پکڑ جی نہیں کی ہوئی میرا فیوریٹ کبوتر ہے یہ آساند ہے وہ جوڑ سب کے باندھ ہیں اڈی جوڑ میں ساری بے ترین کبوتر ہے چاروں یہ نارتہ جناب اس کا شوکر آیا آپ کو اب اسی کی ماتی جو لگی ہے شوکر آتا ہوں جی دوستو یہ ماشاللہ ماتی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جوڑا یہ والا جوڑا لگا ہوں یہ بھی کبوتر 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 ہے دونوں دوم چیک کریں بند ہے یہ جوڑا نمبر ون ہے اس کو اس ماتی کو پنک کڑی ڈلی ہے اور ایک ہی کڑی ڈلی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کی نشانی ہے یہ اس ماتی کی آنکھ ہے بڑے جسم کی ماتی ہے اس جوڑے نے انڈے دیئے ہوئے تھے یہ والا جو جوڑا ہے اب جو دوسرا دکھاؤں گا اس کے بچے تھے جی دوستو یہ شوکر ہے یہ ماتی ہے جناب جس کی دونوں پاؤں میں کڑیاں ہیں اس ماتی نے بچے نکالے ہوئے تھے پانچ شہ دن کے بچے تھے بند دوں میں تم بھی کریز میں ہے یہ چیک کریں بلکل بند جوڑا ہے بلکل نرو جیسا اس کا جوڑا ہے اور بہتنی ہے اس کا مو بھی آپ دے سکتے ہیں بچے پال دیتی ہے اس کا بلکل آپ کو کلیر نظر آئے گا اس کا چینہ مطلب چوگا دینے کے نشان پڑ جاتے ہیں چینے پر چونج کے قریب وہ نشان اس کو پڑے ہوئے ہیں جوڑ کریں گے بچے نکالے تھے یہ ماتی تھی جناب جی جی دوستو یہ نار ہے ماش اللہ دونوں اس کے باہر والے پارٹ ٹوٹے ہوئے کاٹے ہوئے نہیں ہے ٹوٹ گیاں کئی ٹھیک ہے بند دوں میں یہ ایک ہی بریڈ ہے ایک ہی نسل ہے ٹھیک ہے ایک ہی بریڈ ہے مطلب سفید داگ والے بھی نکلیں گے تو یہ سفید داگ والا نار کالی مادی کے ساتھ لگا ہے تو آگے اس کے بچے آپ نے دیکھیں یہ سارے کالی نکلے ہیں ٹھیک ہے یہ سلسلہ کا رہا ہے بریڈ کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کلر تھوڑا بودھا کر چینڈ بھی ہو جائے تو آگے بچوں میں وہ کلر خراب نہیں کرتے یہ ان کی نسل میں ہے جزاک اللہ کافی ڈیٹیل سے ہی شوک کروایا آپ کو جس کو پسند آئے جوڑا نمبر وان جوڑا نمبر ٹو وہ مجھے بتا دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو کارگو کروا دوں گا ریڈ فائنل ہے جی یہ چھے ہزار پانسو کا بھی نہیں ہونا سات ہزار کا جوڑا ہے جس کی سمجھ آئے لے لے جس کی سمجھ نہیں آتا چھوڑ دے میرے پاس رہیں گے تو مجھے فائدہ ہی ہوگا انڈے بچے کرتے لیں گے اوپر آپ نے پاس بھٹا فری ہے تو ویسے بھی کالے کبوتر مجھے پسند ہے تو جزاک اللہ جس کو پسند آئے جناب کالے کبوتر جن کو پسند آئے وہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ مل جائیں گے جزاک اللہ جی اللہ حافظ بندر چیک کریں بڑے بہترین کبوتر ہیں بڑے بہترین اور بریڈ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی تیز کی ہے میں خود بڑا حیرانوں کے دو چھوڑوں نے ماشاءاللہ کہہ لیں کہ چار ساڑھے چار ماہ میں جو ہے نا دسمبر میں لے کے گیا تھا کوئی دسمبر کے آدھا مہینہ گزر گیا تھا تو ابھی جا کے جناب اس نے پانچ بچے بڑے تھے دو بلکل چھوٹے چھوٹے چار پانچ دنوں کے اور ایک بچہ پندرہ بیس دن آگا تھا مطلب اچھی بریڈ کریں ریگولر بریڈ کی ہے صحت بھی ان کی ٹھیک ہے بیمار بھی نہیں ہوئے ماشاءاللہ بڑا فٹ نظام رہا ہے ماشاءاللہ چھیک ہے جی جزاک اللہ اللہ حافظ